اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ لزیز آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں دلی دعائیں اللہ رب العزت ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی کامیں ابھی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف رجوع کیے رکھنے والے بنائے رکھے آج بہت ہی خوبصورتی کا حدیث پاک شیئر کرتی ہوں جو ہمیں روز مرہ زندگی میں کام آنے والی ہے بہت ہی زیادہ کام آنے والی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور خود کو جنتیوں میں شمار کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے پھر فرمایا اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے ترمزی کی حدیث ہے اور ابھی مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان فرمایا ہے بہت خوبصورت حدیث ہے جہنم کو ہی حرام کر دیا ہے اللہ رب العزت نے جو دوسرے لوگوں پر اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں تو بشک ہر نیک کام اللہ تعالیٰ ہی لے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ کام لے اور ہم بھی دوسروں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ کریں اجازہ چاہوں گے